اسلام علیکم آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ کنسسٹنسی کیسے میٹر کرتی ہے اور اس کی وضاحت میں ایک چھوٹی سی کہانی سے کروں گا یہ کہانی ہے کسی ایک گاؤں کی جہاں پہ ایک بزرگ رہا کرتا تھا ایک آدمی رہا کرتا تھا اس نے اپنی زندگی میں یہ مشن رکھا مقصد رکھا عظم رکھا کہ میں مسجد بناوں گا جب پہلے دن اس نے یہ بات اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی کہ یار میں اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں مسجد بناوں تو جب اس کے دوستوں نے یہ بات سنی اور جو نیشنلزم ہے یہ اکول ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی کہ ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو مخالفت اسی وقت ہماری طرف آنے شروع ہو جاتی ہے اس کو بھی ایسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جب اس نے اپنے دوستوں میں یہ بات ایاں کی کہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں تو اس کے دوستوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تو کیسے مسجد بنائے گا تمہارے پاس پلاننگ کیا ہے تمہارے پاس میٹریل کیا ہے تمہارے پاس سوچ کیا ہے تمہارے پاس انویسمنٹ کیا ہے تو مسجد کیسے بنا سکتا ہے تو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے خواب سوچ اپنے خوابوں کو ڈیسائیڈ کر اتنے بڑے خواب نہ رکھ جو تو نہیں کر سکتا ساری سوسیٹی میں سے نائنٹی پرسنٹ لوگ اس سے مخالف ہوگے جو اس کے اردوگواہ میں رہنے والے لوگ تھے جو اس کے دوست احباب تھے وہ اس بات پہ مخالف ہوگے کہ تو مسجد نہیں بنا سکتا نہیں بنا سکتا وہ بیچارہ ایک اینٹ اٹھاتا ہے اور اس جگہ پہ رکھتا ہے جہاں کہتا ہے کہ میں مسجد بناوں گا وہاں پہ وہ اس نے یہ سوچا کہ میں اس جگہ پہ مسجد بناوں گا دن گزرتے گے وقت گزرتے گے انویسٹمنٹ لگائی اس نے تھوڑی سی پلاننگ بھی آگی پلاننگ کر کے اس نے ایک دوار کھڑی کر لی جب اس نے ایک دوار کھڑی کی اور اس نے کہا کہ یہ مسجد کی تعمیر کرنے کے لیے میں شروع کر رہا ہوں تو اس کے گردنواہ میں لوگ رہنے والے نائنٹی پرسنٹ اور کرٹی سائز کرنے والوں میں سے ٹوانٹی پرسنٹ جو سمجدار رہتے ہیں ہر شعبے میں انہوں نے کہا کہ یہ اگر اس نے ایک دوار کھڑی کر لی ہے تو باقی تینوں دواروں بھی کھڑی کر سکتا ہے تو اس نے جو کہا تھا اس نے کر لینا ہے تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے تو یہ کرٹی سیزم کا دور ہے جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرنا شروع کریں گے لوگ آئیں گے اور ہمیں کرٹی سائز کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ نہیں کر سکتے آپ اس لیے نہیں بنیں گے آپ میں وہ کوالٹیز نہیں ہیں آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہے آپ کے پاس سوچ نہیں ہے عظم نہیں ہے مقصد نہیں ہے جب اس نے ایک دوار کھڑی کی تو ٹوانٹی فائی پرسنٹ جو لوگ تھے ان کی تنقید دم توڑ گی جب اس نے تینوں دوارے کھڑی کر لی چاروں دوارے جب بن چکی تھی تو جو ففٹی پرسنٹ اس کی تنقید تھی وہ دم توڑ گی اور اس کو پتہ چل گیا کہ اگر اس نے دیواریں کھڑی کر لیے تو یہ چھت بھی کھڑی کر لے گا تو فیفٹی پرسنٹ جو باقی تو وہ اسی بات میں کنسسٹ کر رہے تھے کہ تو نے دیواریں تو بنا لیے چھت کون بنائے گا چھت بنانے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا انویسمنٹ کہاں سے لگائے گا اتنی لیبرز آتی تمہیں پتہ بھی ہے چھت بنانے میں کون کون سی چیزیں اسمال ہوتی ہیں ایسی مخالفت جب اس کے عظم میں آنے لگی اس کے راہ میں آنے لگی تو فیفٹی پرسنٹ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے اور فیفٹی پرسنٹ مخالفت اس کو فیس کرنا پڑی جب اس نے آ جا کے مسجد کی چھت بھی بنالی دیواریں بھی بن چکی تھی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ یار اس نے جو کہا تھا اس نے وہ کر دیا ہے اور جو باقی پچیس پرسنٹ رہے تھے لوگ وہ بھی اسی بات پر ابھی بھی اٹل تھے عظم تھے کہ تو مسجد تو بنالی ہے اس کو منٹین کیسے کرے گا اس کو قائم کیسے کرے گا اس میں تو نمازیں کیسے بڑھائے گا تو یہ پچیس پرسنٹ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کبھی بھی ہم سے اگری نہیں ہو سکتے ان پچیس پرسنٹ کی تنقید مخالفت ان کا یہ عظم ہمارے اخلاف ہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم سوچیں سمجھے اور پلان کریں کسی بھی کام کو انہوں نے ہماری راہ میں رکاوٹ بن کے آنا ہوتا ہے ان پچیس پرسنٹ کو اگنور کر کے سیونٹی فائی پرسنٹ جو لوگ سمجھ دار بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے کر لیا جب تم نے ایک اینٹ پہلے دن رکھی تو تیرے خلاف ہنڈرہ پرسنٹ مخالفت تھی تیرے ساتھ ایک بھی بات اگری کرنے والا نہیں تھا تو یہ تم نے کیسے کر دیا اس نے کہا دوبارہ کہو اس نے اپنا کان قریب لے کے آیا اس نے کہا دوبارہ کہو اس نے کہا پھر اس کو کسی نے بتایا کہ یہ کانوں سے نہیں سن سکتا تو اگر وہ سن سکتا تو وہ کبھی بھی محجر نہ بنا سکتا انہوں نے کہا کہ یہ مسجر اس لئے بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ یہ لوگوں کی باتوں کو نہیں سنتا تھا اگر یہ بھی لوگوں کی باتیں سنتا تو آج ہماری طرح کہیں تھا کہ ہار کے بیٹھا ہوتا کہ میں نہیں کر سکتا مجھ سے پہلوں نے نہیں کیا میرا مقصد کمزور ہے میں اپنی ایج میں نہیں ہوں میرا عظم نہیں ہے میرا مقصد نہیں ہے میری حمد جواب دے گی ہے لوگوں کی کرٹیسیزم آگیا میں کوئی بھی ایک کام کرتا ہوں لوگ سامنے آیاتیں کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں میں کیسے کروں گا میں ایک جان کے ساتھ ایک زندگی کے ساتھ ساتھ ستر سال کی زندگی کے ساتھ میں کیسے یہ منٹین کروں گا پوری دنیا کو اپنے ساتھ ایگری کیسے کروں گا جب وہ باتیں اس کے ذہن میں نہیں تھی جب وہ کنکلیوزن اور وہ کرٹیسیزم اس کے مائنڈ میں انٹر ہی نہیں ہوئی تو وہ کیسے نہیں بنا سکتا تھا اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عظم کو اپنے رادے کو پورا کریں تو آج ہمیں بھی اس طرح کی منٹیلٹی چاہیے سوچ سائے سمجھ چاہیے مقصد چاہیے عظم چاہیے حوصلہ چاہیے کہ ہم کسی کو بھی بتا سکے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اگر ہم بھی ویسے لوگوں کی طرح بیٹھے ہوئے کرٹیسیزم کے دور میں بیٹھے رہیں گے اور مینڈک جو کمہ میں بیٹھا لوگوں کو کرٹیسیز کرتا رہتا ہے اسے کیا پتا کہ اگر وہ مینڈک کمہ سے باہر آئے گا باہر کی ہریالی دیکھے گا جنگل کا پورا نظارہ دلکش منظر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی بڑے چیزیں دیکھنے کو ہے جب وہ نکلے گا انہیں کمہ میں اور بیٹھ کے کرٹیسیز کرتا رہے گا کہ گاز اچھا نہیں ہے جنگل کا جنگل کی ہوا اچھی نہیں ہے درخت اچھے نہیں ہے تو اس کا دور تو کامیابی کی طرف آئی نہیں سکتا اگر کامیابی بھی ہمیں چاہیے تو ہمیں یہاں سے شونشان جو آج چل رہے ہیں جو آج مخالفتیں آ رہی ہیں اگر اللہ نے ہمیں سماعت دی ہے تو ان کو سنے اور برداشت کریں تاکہ آپ میں اور عظم پیدا ہو سکے کہ آپ اپنی منزل کی طرف گامزن ہو سکے ایک شیر جنگل کا بادشاہ اسی لئے ہوتا ہے اپنی منٹیلٹی اور اپنے اٹیچیوڈ اور اپنے عظم اور ارادے کی بنیاد پر ورنہ لومڈی سب سے چلاک ہوتی ہے چیتہ سب سے تیز دوڑ سکتا ہے زیبرا زیبرا سب سے لمبے قد کا انیمل ہے اس کے علاوہ ہاتھی سب سے زیادہ ویٹ کیرنگ انیمل ہے ٹھیک ہے تو پھر بھی شیر نہ اس کے پنجے مضبوط نہ وہ دوڑ میں زیادہ اچھا نہ اس کی ہائٹ اچھی نہ وہ ویٹ میں اچھا پھر بھی وہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے دیو ٹو ہز منٹیلٹی اٹیچیوڈ عظم ایم اینڈ گول اینڈ ڈریم وہ چاہتا ہے کہ میں ایسا ہوں دنیا مانے یا نہ مانے باقی جانور مانے یا نہ مانے لیکن وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے اگر ہم بھی کسی منظر پہ پہنچنا جاتے ہیں ہم بھی اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھیں کہ we are at our destinations and we are at right path اگر لوگ آ کے criticize بھی کریں گے تنقید بھی کریں گے تو کوئی issue نہیں ہے یہ تو عزل سے چل رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جاردین کی تبلیغ شروع کی تھی تو ہنڈر پرسنٹ لوگ بھی آپ کی ساتھ آپ کی صف میں آکے کھڑے نہیں ہو گئے تھے 50% لوگ تو آپ کے مخالف ہی رہے اور آپ کو یہی کہتے رہے کہ یہ دیوانہ ہے یہ پاغل ہے اور اس نے اپنے پاس سے کوئی دین منا لیا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ criticism کے بغیر کامیاب ہو جائے تو یہ natural fenomenے کے خلاف ہے یہ خدرت کے عوامل کے خلاف ہے تو یہ criticism کو deal کر کے ہم نے کامیاب ہونا ہے نہیں ہے ناممکن کوئی چیز زمانے میں کوئی برا نہیں ہے قدرت کے خار خانے میں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ دین ہاتھ سے دے کر ازاد ہو ملت ہے ایسے کجارت میں مسلمہ کا خسارہ تو وہ ہمیں شاہین بننا ہے جو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بیٹھا اپنی منزل کا تیین کر رہا ہے تو ہمارے آگے آسمان اور بھی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ خندہ پشانے سے ان سب کا مقابلہ کریں اور جیت ہمارا مقدر ہونے گی کہیں سنی بات میں اگر کوئی غلطی ہے تو وہ میری ہی غلطی ہے اور جو حق سچ بیان کیا اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق تفمہ جزاکم اللہ خیر